بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کے کام ڈھونوں تاکہ ہمارا کرزہ اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائے اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ چلے جائیں آپ کی روزی کے لیے دعا کروں گی وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر چلا گیا دوسرے شہر میں اس نے کام بہت ڈھونڈا لیکن اس کو کام نہیں ملا اس نے وہی لکڑیاں کاٹ کر گزارا شروع کر دیا اور سوچا تاکہ میرے پاس کچھ پیسے ہوں تو میں اپنے شہر جا کر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کروں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بارہ برس بیٹھ گئے اس کی بیوی روتی رہتی دن رات دعا کرتی رہتی جب اس کے گھر میں کچھ نہ بچا تو وہ غزارہ بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا کہ میں ایک غریب عورت ہوں مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیں میں آپ کے گھر کام کروں گی مجھے بس دو وقت کی روٹی چاہیے وزیر نے اپنی بیوی کو کہا اس کو گھر میں رکھ لو اور اس کو نوکروں کا کام سمجھا دو وہ عورت اس وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور اپنے شہر کا انتظار کرتی رہی مہینوں گزر گئے اور مہینوں سال میں ایک دن روتے روتے سو گئی رات کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اے لوگ بتاؤ کہ آج کون سی تاریخ ہے جو امام کے چانے والے تھے ان میں سے ایک نے کہا آج بائیس رجب ہے حضرت امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا جو ہمارے چانے والے اس دن دل سے نیاز کریں گے اور اللہ سے جو دعا مانگیں گے تو اللہ اس کی دعا رت نہیں کرے گا یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی اس نے جب دیکھا تو وہ رات بائیس رجب کی تھی اس عورت نے صبح اٹھ کر حضرت امام جعفر علیہ السلام کی نیاز دی اور دعا مانگی کہ اس کا شوہر گھر واپس آ جائے اس کا شوہر لکڑیاں کارتے کارتے درک گر گیا تو اس کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا تھا وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہوا اور اللہ کا شکر عدہ کیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آیا بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے یہ حضرت امام جعفر علیہ السلام کا صدقہ ہے حضرت امام جعفر صادق میرے خواب میں آئے تھے انہوں نے کہا اس دن کی نیاز جو کرے گا اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرے گا اور اس طرح ہمارے حالات بدل گئے اس نے اپنی بیوی کے لیے ایک شہندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی دور سے دیکھا کہ آلی شان گھر بنا ہوا ہے اس نے اپنی کنیزوں سے پوچھا کہ یہ شاندار گھر کس کا ہے ایک کنیز بولی یہ وہی کنیز ہے جو کچھ وقت آپ کے پاس کنیز کا کام کر رہی تھی وزیر کی بیوی بولی اتنا بڑا گھر کیسے لے لیا اس کو میرے پاس بلاؤں وہ عورت آئی اور اس نے حضرت امام جعفر علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا تو وہ عورت بولی میں نے دل سے نیاز کی اللہ نے مجھے نواز دیا وزیر کی بیوی دل ہی دل میں کہنے لگی سب سے بڑا جھوٹ ہے اس کے شوہر نے چوری کی ہوگی میرے سامنے کہانیاں بنا رہی ہیں نائب وزیر جو وزیر تھا حسد میں بادشاہ کو بھڑکایا کہ ابباد شاہ نے وزیر کو بلا کے پورا حساب مانگا وزیر نے جب حساب دیا تو حساب صحیح نہیں دے پایا نائب وزیر نے کہا بادشاہ میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی پیٹ پیچھے نقصان پچھا رہا ہے یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا اور بادشاہ نے وزیر کو نکال دیا وزیر اپنی بیوی کو لے کے شہر سے باہر جا رہا تھا راستے میں دونوں کو بھوک لگ گئی انہوں نے تربوس خریدا اور اس تربوس کو اپنے رومال میں باندھ لیا اور ادھر بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا ہوا تھا شام ہو گئی مگر وہ واپس نہیں آیا بادشاہ بہت پریشان تھا اتنے میں نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے وزیر کو نکالا ہے اس نے شہزادے کو نقصان تو نہیں پچھایا بادشاہ کو غصہ آیا بادشاہ نے اپنے سپائیوں سے کہا کہ وزیر کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ سپائی اس وزیر کو ڈھونٹے ہوئے اس تک پہنچا اور وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں رومال دیکھا تو کہا اس کو کھولو اس کو کھولا تو شہزادے کا سر تھا بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا بادشاہ نے حکم دیا وزیر اور بیوی کو قید کر دو دونوں میاں و بیوی رو رہتے اور وزیر روتے روتے کہتا رہا کہ اچانک سے ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے مجھ سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہے جس نے مجھے سزا ملی ہے اتنے میں وزیر کی بیوی رو کر کہنے لگی کہ برا آپ کے ساتھ نہیں مجھ سے ہوا ہے ہمارے گھر ایک کنیس آئی تھی آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے میں نے بس بھولایا تھا اس نے اپنے خواب حضرت امام جعفر علیہ السلام کا واقعہ سنایا اور نیاز کا بتایا میں نے اس کو جھوٹا بولا جب سے ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں وزیر نے بولا تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تم نے حضرت امام کے موجزے پر شک کیا توبہ کرو اور مل کر دونوں نے توبہ کی اے اللہ میرے ہر گناہ کو ماف کر دے اگر ہم دونوں رہائی مل گئی تو ہم ہر سال بائیس رجب کو حضرت امام جعفر علیہ السلام کی نیاز کریں گے دونوں رو رو کر سو گئے صبح ہوئی تو شہزادہ محل میں واپس آ گیا تو باشا بولا تم کہا تھے شہزادہ بولا میں تو شکار پر گیا تھا باشا نے بولا تو سر کس کا تھا جاؤ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلاؤ وزیر اور اس کی بیوی باشا کی خدمت میں آئیں تو انہوں نے پورا واقعہ باشا کو سنایا باشا نے حکوم دیا کہ آج سے ہر سال بائیس رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں حضرت امام جعفر علیہ السلام کی نیاز دی جائے گی اور وزیر کو واپس اپنے عہدے پر رکھ لیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا اور اس طرح کے واقعہ سننے کے لیے میرا چینل اسلامی علمی طرط ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا شکریہ